بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے دوستو ایلو بنانے سے پہلے آپ کو جس ڈائے کی آپ ایلو بنا رہے ہیں اس کا ڈائے آپ کو معلوم ہونا چاہیے پائپ کا سرکنفرینس آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ایلو کا سینٹر معلوم ہونا چاہیے یہ اس ٹوپک کے بارے میں نیشنل ڈائے اور سرکنفرینس اور ایلو کے سینٹر کے حوالے سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ہمارے چینل کو ویزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایلو بنانے کے لیے ہمیں پائپ کی لینٹھ معلوم کرنی ہے کہ کتنا پائپ ہم کو چاہیے کتنی لمبائی کا پائپ چاہیے تاکہ ہمارا ایلو کی مارکنگ ہم کریں گے اور ایلو ہماری اچھے سے بن جائے گی تو سب سے پہلے ڈگری جتنی آپ نے فل ڈگری جس ڈگری میں بھی آپ نے بنانی ہے ہم نائنٹی ڈگری کی تھری انچ کی الپو بنائیں گے نائنٹی ڈگری ڈیوائیڈ جتنے جوائنڈ آئیں گے یعنی کہ اگر ہم فائٹ پیسیز میں بنائیں گے تھری انچ کی الپو تو اس کے اندر چار جوائنڈ آئیں گے تو اس کو آپ نے جو فور جوائنڈ آئیں گے تو منٹی پلئی کر دینا ہے ٹو کے ساتھ اس کا ٹیجن لیں گے ٹین کو منٹی پلئی کر دیں گے ڈائے سے ٹین کو منٹی پلئی کر دیں گے ہم لوگ ایلو کا جو سینٹر ہے اور سینٹر سے اور تھری انچ کی ایلو کا سینٹر ہے ڈیبل ون فور یعنی ایک سو چودہ ایم ایم اس کو منٹی پلے کر دیں گے واپس جوائنڈ سے یہاں پیچھے ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا اور یہاں ہم اس کو منٹی پلے کر دیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل لیندھ آئے گی 181 mm جب ہمیں یہ لائن معلوم ہو جائے گی تو پھر ہم نے پہلا کٹ معلوم کرنا ہے دوستو میرے ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھئے میں آپ کو بہت آسان طریقے کے ساتھ میں اس کو فرموڑے کو سمجھانے کوشش کروں گا اور بہت ایزی طریقے سے ہے اور بھی بہت ساری تھیوری ہے جس سے آپ یوز کر کے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی ایزی ہے سیم یہی 90 دیگری ڈیوائیڈ جوائنڈ اس ایکل ٹو ٹین منٹی پلائی ڈایا یہاں ہم نے منٹی پلائی الگو کا سینٹر کیا تھا اور یہاں ہم ڈایا کریں گے اور منٹی پلائی یہاں پہ ہم نے جوائنڈ کیے تھے اور یہاں ہم اس کو ٹوئنٹی پلائی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس کٹ آئے گا 15 ایم ایم یعنی کہ پندرہ ایم ایم کا ہمارے پاس پہلا کٹ آ جائے گا جو یہ پہلا کٹ آئے گا اس کو ہم جب پائپ کے اوپر مارکنگ کریں گے تو ہم اس کو زیرو ڈگری پر مانیں گے زیرو ڈگری پر ہم پندرہ ایم ایم کی مارکنگ کریں گے اس کو ان سائیڈ کے لیے ہم رکھیں گے اور اسی کو آپ پندرہ کو آپ جب یعنی کہ اس کو منٹی پلائی کر دیں گے ون پوائنٹ فائف سے یعنی اس کا ڈیڈا کر کے اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کا سینٹر کا سائز آئے گا اسی طرح اس کو آپ اگر ٹو سے منٹی پلائی کر دیں گے اس فیفٹین کو ٹو سے منٹی پلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس آؤٹ سائیڈ کا سائز آ جائے گا تو دوستو آئے آپ کو مارکنگ کر کے میں دکھاتا ہوں تو دوستو ہمارا جو پہلا کٹ آئے گا پندرہ ایم یہ فیفٹین ایم کو ہم نے دونوں سائیڈ پر مارکنگ کرنی ہے اسی طریقے سے اس فیفٹین کا جب ہم اس کو ڈیڈا کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹو پائنٹ فائف ایم ایم آ جائے گا اس کو ہم نے یہ سینٹر کی مارکنگ کرنی ہے جو ہم نے فیفٹین مارکنگ کرنی ہے وہ ہم زیرو ڈگری رکھیں گے اور جو سینٹر کی ہوگی اس میں دو ڈگری آئیں گی ایک نائنٹی اور دوسری ٹو سیمٹی ڈگری یہ نہیں کہ ایک آمنے کی اور اس کے پیچھے کی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی پھر اسی طریقے سے انسائیڈ میں لگا رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو سینٹر والا ہے سینٹر میں کارنر کا جو پیس ہوگا اس میں جو انسر آئے گا سیم وہی سنگل رہے گا لیکن جو بیچ کی پیس ہوں گے وہ ڈبل ہو جائیں گے یعنی کہ ٹوئنٹی ٹو پائنٹ فائف ہے تو اس کو ہم ٹو سے مٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹی فائف ایم آ جائے گا تو یہ سیم رہیں گے اسی طریقے سے آپ اس کی مارکنگ کر سکتے ہیں تو دوستو جو یہ سکریچ کے اوپر ہم نے مارکنگ کی ہے سیم یہ ایک شیٹ سے پائپ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے آرڈی یہ ہماری لیندھ کے مطابق 181 ایم ایم کمپلیٹ ہے اور اس کے اوپر میں نے مارکنگ کر دیا ہے جب آپ سیپ شاپ میں الپو بنانے کیلئے مارکنگ کریں گے تو مارکنگ کرنے کے بعد آپ نے جیسے یہ میں نے اس کے اوپر پیس نمبر ڈال دیا ہے 1,2,3,4,5 یعنی کہ یہ الپو ہماری 5 پیچز میں بنے گی تو اس طرح آپ نے مارکنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کاٹ کے بیوڑنگ کر کے ویڈلنگ کے لیے تیار کر لینا ہے دوستو یہ ہم نے اپنی مارکنگ کی ہوئی الپو کاٹ کے آپ کے سامنے تیار کر کے رکھ دی ہے جب آپ اس کو سیپ شاپ میں کاٹ کے ویڈلنگ گرینڈنگ کریں گے تو یہ آپ کے پرابر ہیڈ جو ہیں اپنے جگہ بیٹھ جائیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ون تری اور فائف یہ تین جو ہیں یہ ایک سائیڈ میں کٹ رہ جائیں گے اور جو ہماری ڈگریہ ہیں یہ کٹنے کے بعد رول ہو جائیں گی مارکنگ کے دوران آپ نے ڈگریہوں وہ ہی برابر رکھنی ہے تاکہ آپ کی مارکنگ ایکوریٹ رہے پھر اسی طریقے سے دیکھئے ٹو نمبر اور فور نمبر آپ کا پیس روٹیٹ ہو گیا ہے یعنی گھوم گیا ہے یہ تو اسی طرح یہ آپ کا الپو آپ کی تیار ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تینک یو فار واشنگ اللہ حافظ